اینڈیا میں شاید گزریں ان کے لئے لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی شیر دکھا دیا کوئی روبائی لکھی یہ بلغلو لا بھی کمادی کشفت دوجا بھی جمادی کے انداز وہ روبائی ٹریول کرتی کرتی نا وہ افغانستان پہنچتی وہاں کسی نوجوان نے روبائی سنوے اس کے دل میں اشتحاق پیدا ہوا روبائی لکھنے والے کی زیارت کا کہ یار کوئی بڑا زبردست آش کے رسول ہوگا جس نے یہ لکھی ہے اس دور میں کوئی پیا یہ نہیں کوئی سرین نہیں کوئی جناب وہ سیال نہیں کوئی اونٹ پہ آیا گھوڑے پہ آیا بیل گاڑی پہ آیا ایک مہینے میں پہنچا چھے ماہ میں پہنچا سال میں پہنچا افغانستان سے دلی یہ نہیں لکھا گیا لیکن آگا ہے جب وہ آیا نے دلی کے مر کر ہی دروازے پہ تو کسی بندے کو کھڑا کر کے کہتا یا جنہیں نے روبائی لکھی ہے کہ میں اونہوں میں مل رہا تھے کتری میں مل گئے وہ لکھا ہے وہ جنہیں نے روبائی لکھی ہے نا وہ اس وقت بیٹھ کے تو شیو کروا رہے تھے اپنی داڑی اتروا رہے تھے انہوں نے کہا وہ فکرڑی جنہا بیگ ہے کہ داڑی لوانڈ ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں جس نے یہ روبائی لکھی ہے انہوں نے کہا وہ ایئے بڑا دل دکھا ہے وہ میں کیا سمجھ کیا ہے تھا یہ کیا نکلا چل دیلہ چلیئے لیکن سوئے لکھا نہیں اگر آیا ہوں تو مل کہتے جاؤں گا جب وہ پہنچانا تو اس وقت وہ نائی اس طرح چلا رہا تھا موں پہ اتنا دل دکھا کے دکھے دل سے کہتا ہے مرزا ریش میں تراشی اور مرزا داڑی لو آنڈے ہیں انداز اتنا جذباتی تھا کہ وہ آگے سے مر رہا جو تھے وہ اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے میں اپنے موں چھیل رہا ہوں نا کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا میرا موں ہے جو مرضی کا دل میں تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے تو جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی آم نہیں تھا وہ بھی خاص تھا اس نے بھی آگے سے کہا اس نے کہا مرزا تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے دل رسول اللہ میں خراشی تو نبی پاک کے دل مبارک کو تکلیف ہو چاہا یہ یاد کرتا ہے یہ صرف ادھر نہیں چلتا یہ آپ کو نہیں پتا یہ کدھر کدھر چلتا ہے اس لئے جتنے بیٹا نوجوان بیٹھے کوئی ہزار باتیں کرے کوئی ہزار باتیں بناے کوئی جو مرضی کرے سن کر کے اکھو میرے بچے اور آپ کو خود نہیں اندازہ ہو رہا یہ میں آپ سے پھر سوال کرنے لگا ہوں ماشاء اللہ آپ سے بات ایک بڑا شہر ہے پکی بات ہے پنجاب کالیج ہوگا پکی گا بات ہے سپیری روی ہوگا پکی بات ہے اسپائر بھی ہوگا بیٹھے بھی نوجوانہ کارے اچھا پتر ایک گلدہ تکسیم نے جواب دینے اگر بندے نے یونی فارم پہنا ہو پنجاب کالیج کا بندہ اسپائر کالیج کے گیٹ پہ چلا جائے تو چوکی در اندر جانے دے گا اس نے کہنا ہے سرکار جنادہ اوڑی آئے نا جنادہ یونی فارم پہ ہے اٹھے جاؤ ساڑے کٹی آنڈے ساڑے یونی فارم ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے کہ حالانکہ کتابیں سیم ہیں دوست کالیج میں پڑھائی جاتی ہیں وہیوسی میں فرس ڈیئر سیکنڈ ڈیئر کا نساب سیم ہے لیکن کیا ہے صرف حلیہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چوکی دار اندر نہیں جانا دیتا اسے پتہ لگا کہ حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پروزیشن اتنی ویک ہو جاتی ہے چوکی دار پھر نہیں اندر جانا دیتا اب آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں اسپائر کالیج کے آپ پنجاب پھالی چلے جاؤ سیم کتابیں ہیں صرف بھلیاں نہیں چلی کتاب چوکی دار اندر جانا دے گا اس نے کیا کہنا ہے کیا کرنے لے ساڑے ادارے والا ولیہ نہیں تڑا ساڑے ادارے والا یونی فارم نہیں تڑا جنادہ یونی فارم ہی اتھے جاؤ میں آج آجا سے کہتا ہوں کل جب ہم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا لگیں تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کے ہمیں روک دے اور میاں تُو کدر اور تیرا تو موہیں نہیں مدینے والا اور میاں تُو کدر تیرا تو ساری نہیں مدینے والا اور میاں تُو کدر تیرا تو حلیہ نہیں نہیں مدینے والا اور جنہ والا موہیں اتھے جاؤ جنہ والا ہیر سٹائلیں اتھے جاؤ جنہ والے کپڑے پائنیں اتھے جاؤ جنہ دے طریقے تیسے اتھے جاؤ سچ بتاؤ میرے بچوں کیا پلے رہے اور محبوب نے فرما دیا من تشبہ بی قوم فہوا منہ جو جن کی مشابہ تختیار کرے گا انہی میں سے اٹھا ہے اس لیے پتر نوجوان بیٹھے اور امزادی قسم چوکے کہندہ جائزر تشریف فرما دے مزہ چوانی چی رکھنے مزہ جوانی چی ہے چوانی جوش چوئے مزہ عدوی جائے موضوی عدوی پینا دے بلکل نہ گھبرانا ذرا بھی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا سارا کچھ ہی ہوگا اگر داڑی رکھنے کی وجہ سے کوئی رشتے سے انکار کر دے ذرا دن چھوٹا نہ کرنا جن کے لیے رکھی ہے دو نفر پڑنا سو بار دودھے پاک پڑنا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں روحانی عرضی پیش کر دینا اور اس میں صرف اتنا لکھنا محبوب اب ہم چہرے پیار کی سنت سجائیں گے تو کیا لوگا میری رشتہ بھی نہیں دیں گے جہاں پتر راتی دروازہ نہ کڑ گیا مسمائی یہ اصل میں بٹا کیونکہ علماء کا ساتھ نہیں پاکیزہ لوگوں کی صحبت نہیں اور اس میں ہمیں راستے سے ہٹانا اس کا نام ہے شیطان ہمیں تو خود نہیں آپ کو سمجھ آتی وہ کس کس طرح ہم سے کھیلتا ہے میں حضرت وہ پرسو ایک جگہ نا ہم گئے تو بندے سے بینس ہو گئی اور دلائل کوئی نہیں کھولد وہ باکہ فلم بیکھی کودا کے لئے اس میں جی اس نے کہا کہ داڑی تو جو ہے نا وہ عشق کی انتہا ہے میں نے کہا تو پاگل ہے ترا تماخرہ میں نے کہا کوئی داڑی عشق کی انتہا نہیں داڑی عشق کی امتداء ہے عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لی وہ یہ تو اتداء ہے میں نے کہا انتہا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھنا عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو پدر دیکھنا عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو ہنہم دیکھنا عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو خیبر دیکھنا عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو خندق دیکھنا عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو ابو بکرو عدی کو دیکھنا پاپنے سے باتیں لے داڑی تو عشقی انتہائی ہے کیونکہ انتہائی ہے یہ تو ابتدا ہے خود نہیں پتا یہ بولا نرون نے لکھا جیس کو آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے قبلہ تشریف فرمائے جماعت چھوڑنے کے جو اوزر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں فکا کی کتابوں میں اس میں شدید بارش کیچڑ شدید اندھیرہ اگر اس طرح کی کوئی صورت حال پیدا ہو تو اگر آپ جماعت چھوڑے بھی تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں رخصت مل رہی ہے آپ کو شدید بارش ہو بارکی چڑھو شدید اندھیرہ ہو لکھیوں کی تابوں وہ لکھا کہ تینوں ہی حذر موجود تھے لیکن باپی اوری جسان پکے نمازی جماعت تھے دل نام میں جماعت چھڑھ بیٹے نے سمجھایا دوسرے نے سمجھایا وہ بوجی بارک شدید بارش ہو رہی ہے کیچڑ بھی ہے شدید اندھیرہ بھی ہے رہنے دے گھار ہی پڑھ لے انہوں نے کہا کہ میں جماعت سے پڑھوں گا وہ لکھا کہ وہی ہوا بارش شدید کیچڑ بڑا اندھیرہ بھی تھوڑا آگے جا کے نہ بھضل پھسل گئے پھر گھر واپس آئے اللہ سب نے بڑی باتیں کی بھئی کعب ہی تھا عذر بھی ہے شریعت بھی رخصت دیتی ہے وہ پھر کپڑے پڑے بھضل کیا پھر گئے پھر وہی ہوا تھوڑا آگے جا گا پھر پھسل گئے پھر واپس آئے پھر سب نے بڑی باتیں کی پھر نہیں دیکھیں جب تیسری بار نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلیں بندہ ہاتھ میں نا وہ روشنی لالٹین لیے کھڑا تھا اس نے حضرت کا آت پکڑا اور حضرت کو نہ مسجد کے دروازے تک چھوڑ دی مسجد آئے اس نے آتھ چھوڑ دیئے آپ نے کہا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ تُو انہی جماعت سے نماز پڑھے گا انہوں نے کہا نہیں میں تسی پڑھو تو نے کہا بھئی تُو ہے کون ہے میں نے دیکھا پہلی بات یہ اتنی نے کی مجھے مسجد تک چھوڑ گیا انہوں نے کہا چل دستانت نہیں لیکن میں شیطان ہوں انہوں نے حیران ہو کے پوچھاؤ تیرا کام تو جماعت چھوڑوانا ہے تیرا کام تو نماز چھوڑوانا ہے تُو روشنی لے کے آگیا مجھے مسجد تک چھوڑنے یہ کیا اس نے کہا بابا جی سنو جب تُو سی پہلی باری ڈگے نا تاٹا ڈگے نا اللہ نے پسند آیا اللہ نے سارا ملنہ ہی ماف کر سکتا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے سارا تیرے گرنے کی وجہ سے محقہ ماف کر دیا جب دوسری بار گرے نا تیرا گرنہ اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے سارا شہر ہی ماف کر دیا تیسری بار میں اس لئے لال ٹینہ لے کے آگیا میں کہتے یہ ہے نہ ہوئے بابا تیجی باری ٹپی اللہ سارے لوکانوں ہی ماف کر دیا انہوں نے دیتے جڑ گیا ہو میں اس لئے آگیا میں نے کہا یہ نہ ہو بابا پھر گرے اس وقت روح زمین پہ کتنی مخلوق بس رہی ہے اللہ کہیں سب کو ہی نہ ماف کر دے پھڑو لال ٹینہ انہوں نے دیتے جڑ گیا ہو آپ کو تو بیٹا خود نہیں پتا ہو ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیلتا ہے بچندہ ایک کی طریقہ جو قرآن نے بتا ہے وہ کیا یا ایوہ اللہزین آمان اتک اللہ وکونو معاشا دے علماء کی صحبت اختیار کرو سوریہ کی صحبت اختیار کرو یہ تو پتہ گالوں بھی جڑی قرآن نے آکھی اور میں آخری بات مولانا 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 کی انشاءاللہ پونے نو بجے نماز پڑھے گی شاید میں کامیاب ہو جاؤں اپنی بات آپ کو سنگی بڑی خوبصورت کتاب جی مسلم کبھی دور تھا جب یہ خانکہوں میں پڑھائی جاتی تھی جب شیوخ اپنے مریدین کو پڑھایا کرتی تھی اس سے درست دیا کرتی عوارف و محارف رسالہ یا کشہ اب تو بس کرامتے کرامتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ اور بڑے طریقے سے مولانا روم نے بڑی بڑی مشکل باتیں سمجھ رہی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے شاہی باگوچے میں بیٹھتا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی دورنا ایک بابا جا رہا تھا بابے بادشاہ کی شاری کبینہ میں رٹھی وہ بابا دیکھے نا بادشاہ کو شرارت سوچی اپنی کبینہ کو کہتا ہے اوہ تمہیں آج بابے کا شغلہ دکھاؤں سب نے کہا جی علی جا کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں میں لیتا اس میں پیچھے کھڑے سپائی کو کہا اے اوہ جو بابا جا رہا ہے نا اس کو بلالا بابا آ گیا بادشاہ نے نا اپنی جیب سے ایک سور خران کا کمال نکالا اور نکال کے بابا کو دیا اب دیکھے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں اور تو سب سے زیادہ بے وکوف نظر آتا ہے نا رومانوز کی جوہد میں رکھتے اب وہ بابا بھی کوئی میں بابا نہیں تھا وہ بابا بھی کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا پورے اتنا تھا بابا اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومانوز اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا اب بادشاہ رہاں جا گیا اب ظاہر ہے بادشاہ کو تو جو اس کا پروگرام تھا کہ یہ کسی کی جیب میں ایک اگود میں رومان رکھے گا پھر ماں کے بعد چلا ہوں گا اس نے رومان رکھا ہی نہیں تو بات بھی نہیں آگا چلتے بات ہوتے تھپ ہو گئی ہم انہوں نے رومانوز فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی اتنی شدید اور نا سمجھ میں آنے والی چند دنوں میں بیماری نے بادشاہ کو چار پائی پڑھا دی اب طبیب بھی نہیں سمجھ سکے کہ بادشاہ کو بیماری کیا ہے جو سمجھ نہیں آئی تو پھرے آج بھی نہیں ہو سکا گیا ٹیوے ٹوے وہ لگاتے رہے وہ کوئی ٹیوے کام نہیں آیا یہاں تک کہ طبیبوں نے آجز آکے دوائیاں دینا بند کر دی اور کہہ گیا بھئی بادشاہ تین دن دیکھے گا چوتھا نہیں دیکھے گا فیصلہ یہ ہوگی بادشاہ کے پاس دن تو تین رہ گئے ہیں تو اس طرح کرو ایک دن رہایا اور بادشاہ کا کرتو ایک دن ملاقات کرو بادشاہ کی رہایا کیا ٹھیک ہو گیا اعلان کر دیا گیا اب فلان دن آخری زیادت بادشاہ کی بادشاہ کے لئے پلنگ بنایا گیا بادشاہ کو اس پر لٹایا گیا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ اس پر ملتا جاتا اب لکھا ہے جی انہی ملنے والوں میں بابا جی بھی آگئے اب ایک بادشاہ تھا بے با دوسرا بابے سے امیس سرسری سی ملکات تھی اس لئے بادشاہ کو بابا کوئی نہیں تھا یاد بابے نے آکے سلام علیکم کہا بادشاہ میں والیکم السلام بابا پوچھتا ہے بادشاہ سلام علیکم بڑا شور ڈار رکھا ہے کتر کی تیاری ہیں جب بابے نے بولا نا تیاری کا لفظ تو بادشاہ رو پڑھا ہے کیونکہ پتروں کھا کام ہے میں چھوڑ کے گیا جہاں اتنے سال گزارے ہیں حالیس میں بھی آپ کا اور میرا اپنا قصور ہے انہوں نے منع کیا ہے بندیاء حافظہ باد رہی ضرور سولیمان میس بھائی سیالکوٹ رہی ضرور لیکن کتر آفظہ باد سیالکوٹ نا دل لانا لائے صرف رہنا ہے دل نہیں لائے تو ایتھے مسافر ہے تو مہمان ہے مسافرہ سے مہمان نہیں دل لانتے رہی ضرور دل لانا لائے لیکن اسی کی دومن نہیں ہے ہاتھیں بھی کوٹا کوٹا کے لائے انہوں نے منع کیا تھا بندیاء یہ زمین پیروں کے نیچے ہے جس کو پیروں کے نیچے رکھنا کہیں زمین کو اٹھا کے دل میں نہ لیانا تو مکان میں رہنا مکان کو اپنے دل میں نہ لکھ لینا اور اگر تو نے ہماری بات نہ مانی زمین کو تیرے پیروں کے نیچے رکھا ہے اس کی اتنی اوقات میں کہ اس کو دل میں رکھا جائے تو اگر تو نے اس کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کہ دل میں رکھ لیا پھر اس میں تیرا بھی کچھ نہیں رہنے دینا ہے سچ بتا بتر سے آنے بیانے بیٹھے ہو رینٹ دیتے ہیں نا زمینہ نے ساڑھا کچھ بس آٹھے کے زمین ہی نہیں زمینے باقی ہے ہی بھی کاک نہیں اس زمین کے لیے ہم کس سے نہیں لڑے بھائیوں سے لڑے بہنوں سے لڑے ماموں سے لڑے چاچے سے لڑے تائے سے لڑے پھپوں سے لڑے پتہ نہیں کس کس سے نہیں لڑے رہنے دیا انہوں نے مارا کچھ اللہ منع کیا تھا اور پیر کے نیچے نکی رکھ اس کو کیوں اٹھا کے دل میں لارہا ہے اس کی نہیں اتنی اوقات کہ اس کو دل میں لیا جائے اور نہ تیرا دل ہی بھی بھی عام چیز ہے جو اس میں اس کو لیا جائے تیرا دل خاص ہے صرف میرا ہمارا میرا محبوب رہے گا بات لیکن پتہ رسیوی جنوں جنوں لے آ سکنے سنہ دل سارے ہی رہ رہے ہیں چاچا ماما پھپو خالو خالا ابو امی بڑی بچے پرمین شادیہ مجید عبدالقادر سارے ہی رہے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے نہ رب ہے نہ رب کا رفول ہے اللہ جنہ میں رہنا تھا اللہ رکھ نہیں کہا نہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو لیکن کی کھوتے کوڑے ٹریکٹر ٹانگے سب میں اندر لیکن وہ نہیں ہے منہ کیا تھا بندے رہنا دل میں ایک چھوٹی سی بات کر کے مانگے جاؤں گا کیونکہ میری گھڑی پر نظر ہے ہم نے بہتر بڑے دل لائے اور اتنا دل لگایا اور آپ میں سے کسی نے غصہ نہ کرنا میرا کاروین لگایا کہ ہم نے اتنا دل لگایا ہم نے بات سے دل میں بھی ٹیلے لگا دیں گے ایسے سیانے بیٹھوئے ہو کی بھلا تشریف فرمائیں اگر بات چھوٹیوں چھوٹی کوئی ٹیلہ لاندی کوئی منتے سمجھنے ہی آئی ہے کیا وہ کیا ہے مسئلہ اگر کوئی دل میں بات کیا کرو میں نہیں غصہ کروں گا آپ کی بات کا آگے سے سیانے بیٹھوئے ہو سارے کوئی پاتھوں میں چاہتے ہیں ٹیلہ لاندی کوئی سمجھنے دی چلو ڈرائنگوں میں لگائیں وہاں بیٹھنا ہے چلو کچھ اچھا ہوگا کمرے میں چلو لگائیں بھئی اتھیکی مسلم ہوئی پشاپ کرنا ہے اپنی اندر کا گاند نکالنا بیٹھے اس بات کی بازے دلیل ہے ہم نے اتنا دل لگا لیا ساڑا دل کرتا ہے لیٹرینہ میں سونی ہو اس بات کی حضرت سید نومر فروح حضی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئا آپ کجور کی ایک سخت چٹائی پر حرام فرماتے ہیں اور جسے میں مبارک پہ صرف ایک تیم انتاظر کہتے کہ کاشانہ مبارک میں نظر دڑائی ایک بکری دی کھال کھال صاف کرندا مسالہ تھوڑے جہ جاؤں کہتے کہ جمعہ حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے پشتے مبارک پہ کجور کی چٹائی کی سختی کے نشان مدود کہتے ہیں میں رو پڑا مجھے رو تا دیکھ کے پوچھاؤ ایک خطاب کے بیٹھے کیوں رو میں میں نے اس کی اللہ کے رسول جس میں مبارک پہ ایک تیم خجور دی چٹائی پشتے انور پہ چٹائی کی نشان مدود ہیں ایک بکری دی کھال دے کھال صاف کرندا مسالہ تھوڑے جہ جاؤں یہ اللہ کے رسول کا بظاہر کل خزانہ ہیں وہاں کیسے روکشرا ایشو عشرت محلات خدا خدا کے رسول کے دشمن ہیں کمال باق درشاعت فرمائی فرمایا ہے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لئے صرف دنیا اور ہمارے لئے آخر کتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے ہم نے ادھر اتنا دل لگا لیا اس اڑا دل کرتا ہے لیٹری نامی زونی ہوں اس بات کی دلیل انہوں نے منع کیا تھا بندیہ دل وہ تو تھا بادشاہ جو دنوں کو چھوڑ کے جانا تھا بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دیتی ہے لیے بابا پھر بولے انہوں نے کہا باچھا بھئی کیسا سفر ہے آگے تو جو سفر پہ نکلتا ہے سارا شہر دیکھتا ہے تیری شان و شکر تیرا اپروٹو کول تیرے گارڈ وہ گوڑے والے وہ تیروں والے وہ نیزوں والے وہ تلواروں یہ کونسا سفر ہے جس پہ آج کس مانی نہیں زیادہ اس نے کہا بابا جی چلا سفر تینیا لیکن سفر ہو رہے تھے سمان ہوئی ہو بابا پھر بولا تو اس نے کہا باچھا پھر اس سفر کا سمان کی طرح بس جی بات ختم باچھا اور رہا اس نے کہا بابا جی یہی تیروں کی کر گیا میں ساری زندگی ایسے سفر والے سمان کٹھا کر دا رہا جڑا سفر جڑا سفر تے لے کے جانا ہوتے کٹھا ہی نہیں ہویا بابے نے وہ لا رمال نکالا اور باچھا کو دکھا کے یاد کروا کے پھر باچھا یاد آیا یو ہوئی رمال یہ جڑا تو میں نے دیکھی آکھا ہے یہ جڑا سب تو بٹا بے وقوف لگتا ہے رمال وہ دی چوڑیدہ کا دے وہ زندگی رمال اپنی چوڑی پاکٹ اور گیا سمان ہے لیکن لاہ بادشاہ آج رمال تیری چوڑیدہ کھنے لگتا ہے سب تو بڑا بے وقوف لگتا ہے جس کو اللہ نے اتنی عمر دی سید دی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا جس کے کان میں ازان کی آواز آتی تھی جس کو پتا تھا پانچ وقت کی نمال فرد ہے جس کو پتا تھا بروز قیامت سب سے پہلے سوال ہی نمال تُو نے پھر بھی وہ سمان کٹھا نہیں کیا یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہوں بندیا تیان رکھیں کہ تُو ہی مارے گانا جائیں ساری زندگی کی تھی ہو ہی نہ سمان کٹھا کردہ رہے تھیں جڑا ہے سفر والا ہے ہو سمان کٹھا ہی نہ کرنے ہیں جڑا ہو سفر تے دائیں کے لئے ہیں